اینیل اگمال بھا بھی کیسی ہے ٹھیک ہے بس پوری رات روتی رہی ہے اور اس نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے میں بھی اس کے ناشتے کے لیے بولنے جارہی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ شاہد یار بھائی نے ایسا کیوں کیا ان کے اندر بلکل بھی حساس نہیں آخر ایسا کیا کہا ہے ممی نے ایسا کون سا پریشر ہے جو انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا زیادتی کرنے والے کو کہاں احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے یا پھر کوئی اس کا منتظر ہے یا نہیں اوفو ایمل کی بات کر رہی ہوں میں تم تو ہر وقت تانے ہی دیتے رہتے ہیں میں بھی ایمل بھا بی کی ہی بات کر رہا ہوں تانے تو تم نے دینا شروع کیا تھا محبت کے بے وفائی کے کیوں یاد نہیں ہے مجھ نہیں اچھا نہیں میری بات سنو آج کالیج مت جانا ایمل بھا بی کو تمہاری بہت ضرورت ہے تو کوشش کرنا کہ ان کے ساتھ رہو اوکے ہم میں ناشتے کا بول دوں کالیج مل نے بہت تماشا کیا جی لیکن میں نے سنبھال لیا تھا اسے کان سنبھال لیا تھا کتنی باتیں سنائی تھی کتنی انسلٹ کی تھی اس نے خالہ ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے اور وہ ارتجاج بھی نہ کرے آپ پلٹا انہی کو الزام دے رہی ہے ذرا سوچئے ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کی شادی کروا رہی ہیں تو تم اتنا ایشو کیوں بنا رہے ہو کیا مرد دوسری شادیاں نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ مرد نے ہمیشہ عورت کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے یہ حق انہیں اللہ نے دیا ہے کون سا شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں اچھا اگر اپنا کام آیا ہے تو شریعت یاد آگی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر دوسری شادی کرو تو دونوں بیویوں کے برابر حکوم دو اور اگر ایسا نہیں کر پاؤ گے تو اس کا حساب دینا پڑے گا یہاں تو الٹا بھابی کو سزا مل رہی ہے افتان حساب مجھے دینا ہے نا بھابی کو جس اذیت میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ کل سے بھابی کو میں جس اذیت میں دیکھ رہا ہوں وہ میں سپرداش نہیں ہو رہا تم یہ سب کچھ ممی کے کہنے پر رہے ہو نا انہیں سزا دے رہے ہو نا یہ پٹیاں تمہیں یقیناً تمہاری بیوی پڑھاتی ہوگی چلو کسی نے تو اسے میری بیوی مانا تم نے اپنی منمانی کرنی تھی کر لی نا اب اس ماملے سے دور رکھو اپنے آپ کو میری بیٹی کا گھر بس رہا ہے اسے اجارنے کی کوشش مت کرو خلپ میری بات کو سمجھیں میں اس شادی کے خلاف سب اس لیے ہوں کہ اگر آپ نے یہ شادی کروا دی تو اس گھر کا سکون برباد ہو جائے گا ہائے میری بیٹی سے شادی کر کر کیوں اس گھر کا سکون اور چین برباد ہوگا تم ہر بات پر مجھے اور میری بیٹی کو بدوائیں دینا کیوں شروع ہو جاتے ہو افان شادی میں کر رہا ہوں نا کونسیکونسز میں میں ہی بھک دوں گا تم پلیز اس معاملے سے اپنے آپ کو دور رکھو بس ٹھیک ہے شہریار پھر بعد میں بھو کرتا لیکن روتے ہوئے میرے پاس مات آنا دیکھو شہریار یہ تمہیں بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے تم اس کی باتوں میں مات آنا موسیقی